دوستو اگر آپ کے پاس کوئی پیٹ آنیمل ہے تو آپ اس بات کو اپنے دلوں جان میں بیٹھا لیجے کہ بھلے ہی دنیا والے آپ کا ساتھ نہ دیں لیکن یہ پیٹ آنیمل آپ کو کبھی بھی مصیبت میں دیکھ اکیلا چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں جی ہاں یہ بالتو جانور بھلے ہی زبان کھول کر کچھ نہ کہہ باتے ہوں لیکن یہ ہماری بات اپنی بھاوناوں کے ذریعے ہی محضوظ کر لیتے ہیں جس کے چلتے ان کی وفاداری اور سمجھداری ہم لوگوں کو اکثر ہی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو اس لیے آج ہم آپ کو کچھ جانوروں کے ایسے ریال ویڈیو کلپ دکھانے والے ہیں جس میں یہ اپنے مالکوں کے جان کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی خود کو مصیبت میں ڈال کر لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ان گریٹفل جانوروں کے لیے ایک لائک ضرور کا دیجے گا دوستو کتے اپنے مالکوں کی جان بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں وہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا جس میں ایک لڑکی اپنے سویمنگ پول میں یوں ہی مزے کے لیے نہا رہی تھی مگر اس کے پال تو کتے کو لگا کہ شاید وہ کسی خطرے میں ہے تب ہی وہ فٹا فٹ پول میں کد کر اسے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پول کے کنارے کھیچ کر لے آتا ہے حالکہ اس کی مالکین سے کافی سمجھا رہی تھی لیکن یہ پھر بھی نہیں مانا آپ بھی سنیے کیامرے میں کیسے یہ لڑکی بال پکڑے جانے کے چلتے چلا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ کتے کو کسی بھی خطرے کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے تب ہی یہ فٹا فٹ اس خطرے سے نپٹ لیتے ہیں لیکن سمجھدار کتے کا تو جواب ہی نہیں جس نے اپنی چھوٹی سی فرینڈ کو پانی میں جانے سے پہلے ہی اسے اپنے داتوں کی سہائتہ سے کھیچ کر کنارے پر لا دیا تھا مگر ابھی اس کتے کا کھیل ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ فٹا فٹ پانی کے اندر جا کر لڑکی کی ڈوبی ہوئی بول کو بھی نکال کر لیاتا ہے تاکہ یہ بچی دوبارہ پانی میں جانے کی زد نہ کرے واہ اس ڈاک کی ایسی دماغ داری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے دوستو کھیلتے کھیلتے جب یہ چھوٹی سی لڑکی پانی کے تیز بہاو میں فس گئی تو پاس کھڑے اس کے کتے نے بینہ زیادہ ہاتھ پیر مارے اپنے مو سے اس کے کپڑے کو کھیچتے کھیچتے سمندر کے پانی سے کنارے پر لاکر کھڑا کر دیا تھا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتے کے لیے اس کے مالک کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کا بھی صحیح سلامت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو جب یہ جانور ہماری رکشہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تو ایسے میں جب ان کے خود کے بچے مصیبت میں ہوتے ہیں تو سوچو یہ تو زمین آسمان ہی ایک کر دیتے ہوں گے جی ہاں کیونکہ بھارت میں شوٹ کیے گئے ایک ویڈیو کے اندر جب بندریہ کے دو پیارے پیارے بچے اچانک کوئے میں گر جاتے ہیں تو وہ کافی تل ملا جاتی ہے اور بینہ سوچ سمجھے وہ کوئے کے اندر گھوز کر اپنے بچے کو نکالنے کی جد و جہد میں بھی جھٹ جاتی ہے حالانکہ کافی کوشش کرنے کے بعد یہ اپنے ایک بچے کو پیٹ پر لات کر جیسے تیسے کوئے کے باہر کر دیتی ہے اور ٹھیک دوسرے بچے کو بھی اس نے ایسے کر کے ہی بچا لیا تھا پر لنگور کا ٹھیک ایسے ہی اپنے بچوں کو اپنی جان پر کھیل کر بچانے کا دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں ایک لنگور کا بچہ گلتی سے بجلی کے تاروں کے بیچ میں فس جاتا ہے اور اس نالائک بچے کے پاس اتنا دماغ نہیں کہ یہ کوت کا چھت پر پہنچ جائے لیکن ماں باپ تو آخر ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے اور اس لیے اس کے لنگور باپ نے تورنت تار پر چھلانگ لگاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کے ایسا سٹنٹ مارا کی سیدھے وہ چھت پر جا کر ہی لینڈ ہوا تھا اور اس پیتال انگور کے بہادری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جم کر تالیاں بجا رہے تھے دوستوں اپنے کتے کے انسانیت کے نمونے تو پہلے بھی دیکھے ہوں گے لیکن جب اس چھوٹی سی بچی کو اس کے پیرنٹس کے دوارہ الگاتار ڈاٹا جا رہا تھا تب یہ گصہ ہو کر اس لڑکی کو اپنے مو مہیا کے جال میں پھسا دیتا ہے کہ یہ لڑکی دھیرے دھیرے چپ ہونا شروع کر دیتی ہے لیکن کتے بھی ہم انسانوں کی طرح اتنے فیلنگ فل اور سمجھدار ہو سکتے ہیں یہ واقعی کافی چوکہ دینے والی بات ہے دوستو کتے بلی تک تو ٹھیک تھا لیکن شیر بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دے سکتے ہیں یہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہوگا جہاں یہ آدمی ان لیپرڈ اور شیر سے گھیرا ہوا کافی خوش لگ رہا ہے کیونکہ ہم آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ لڑکا بچپن سے ہی ان سب کے ساتھ پلا بڑا ہے جس کے چلتے یہ اپنے پیارے پیارے شیر چیتے کو بہت مانتا ہے اور یہ سارے بھی انہیں کافی پیار کرتے ہیں مگر جب یہ شخص اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت بزی تھا تب ہی دور کہیں سے ایک شکاری ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہی تھا کی پاس میں بیٹھے ٹائگر نے اسے ایسا لطاڑا کہ وہ سیدھے دور کہیں جا کر گر پڑا ہوگا اور سب سے بڑی بات اس لڑکے کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے اوپر سے کتنی بڑی مصیبت تل چکی ہے دوستو ہماری اگلی ویڈیو بھی آپ کو کافی حیران کرنے پر مجبور کر دیکھی جس میں جب دو وائلز لائف گارڈز روز کی طرح شیر اور شیرنی کے پنجرے میں جا کر انہیں چیک کر رہے تھے تب ہی اچانک شیر کا موڈ بگڑا اور اس نے ایک گارڈ پر زورتار حملہ کر دیا حالکہ اتنے بھیانک حملے کو دیکھ کر شیرنی شیر پر دباب بنانے لگی جس سے شیر اس گارڈ کو بکش دے اور ٹھیک ایسا ہوا بھی لیکن اگر آج یہ شیرنی اس پنجرے میں موجود نہ ہوتی تو پکا اس گارڈ کا زخمی ہونا تو تیہ ہی تھا مگر شیرنی سے اس طرح کی وفاداری کی امید نہیں کی جا سکتی تھی لیکن آج شیرنی نے بھی اپنا دریہ دل انگارڈ کو دکھا ہی دیا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ جانوروں کی جتنا وفادار ہم انسان بھی کبھی ہوا کریں گے مگر آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی وہ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چانل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں